نیوز ایٹی انڈیا ہوا ایک طرح سے گپوڑا جمہو کشمیر کا یہ ریجن ہے آپ دیکھئے اور یہاں شیواجی کی جہنتی مناتے ہوئے جوان نظر آ رہے ہیں تو یہ بہت خوبصورت تصویر ہے ہر طرف برفی برف ہے شنیہ ڈگری سے بھی نیچے کا تابمان ہے اور آپ اندازہ لگائیے کہ اس میں کس طرح سے یہ خوبصورت تصویر سامنے آئی ہے ناشتے گاتے شیواجی مہاراج کی جہنتی مناتے ہوئے جوان نظر آ رہے ہیں کپوڑا جمہو کشمیر کی یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں اس وقت تو پہاڑوں پر برف کی سفید چادر بچ گئی ہے اتراخنٹ کی بات کریں ہمارچر پردیش کی بات کریں جمہو کشمیر یہاں جم کر برف باری ہو رہی ہے جس سے وہاں پر ٹھٹورن بڑھ گئی ہے اتراخنٹ کے آولی اور اس کے علاوہ منالی گنگوتری دھام بدرینات دھام میں جم کر برف باری ہوئی ہے وہاں کا نظارہ اور بھی منموحق ہو گیا ہے سڑکوں پر بھی برف کی موٹی چادر بچ گئی ہے تصویروں میں آپ دیکھیں سیلانی ایسے میں ٹورسٹ جو پہنچتے ہیں ان پہاڑی علاقوں میں وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں یعنی وہ اسی چاہہ میں جاتے ہیں سردیوں کے موسم میں اس بار کافی ڈیلے ہوئی ہے برف باری بہت دیر سے ہوئی ہے وہ چاہے ہمارچر پردیش کی بات کریں اتراخنٹ کی بات کریں جب وہ کشمیر کی لیکن اب جب برف پڑی ہے گولے مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بہت خوش ہیں یعنی پیسہ وصول ایک طرح سے آپ خرچہ کر کے جاتے ہیں ان پہاڑی علاقوں میں اور برف پڑ جائے ایسے میں تو وہ مزہ دو گناہ ہو جاتا ہے تو گھاتی اس وقت برف کی سفید چادر سے ڈھکی ہوئی ہے کشمیر کی سڑکے کئی فیٹ موٹی برف کی چادر سے ڈھکی ہوئی ہے اس پر ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں کشمیر گاٹی میں پچھلے تین دنوں سے برب باری کا سلسلہ لگاتار جاری ہے کئی پہاڑی علاقوں میں تقریباً چار فٹ تازہ برب گری ہے اور جو ٹورس سپورٹس ہیں چاہے گل ماغ ہو سن ماغ ہو پہل گام ہو بہت زیادہ برف گری ہے اور برب باری کے بعد پھر سے ٹورسٹس کا فلو یہاں پہ بڑ گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑیاں یہاں پہ برف کے نیچے ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ الگ الگ علاقوں میں کتنی برب باری ہوئی ہے یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹنگ ماغ کا ایریا ہے اور یہاں پر کتنی برف ہوئی ہے ہر کسی گاڑی کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں چھتوں کے اوپر برف ہے کچھ گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل برف میں یہاں پر فسی ہوئی ہیں اور میں اپنی کامرا پنسن سے کہوں کہ وہ پورا آپ کو دکھا ہے یہ نظارہ یہ دیکھیں کس طریقے سے گاڑیاں جو ہیں بلکل برف میں ہیں کیونکہ بہت زیادہ برف باری اس بار ہوئی ہے کچھ علاقوں میں تقریباً چار فٹ برف گری ہے اور آپ دیکھ لیں یہ صبح کا نظارہ ہے اور لوگ جو ہیں یہاں پر برف ہٹا رہے ہیں گاڑیوں سے اور گاڑیوں کو نکالا جا رہا ہے یہ آپ دیکھیں کہ جن کی گاڑیاں ہیں اب وہ برف ہٹا رہے ہیں گاڑیوں سے اور اب گاڑیوں کو پھر وہ چلائیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹنگمک کا ایریا ہے اور میں دکھانے کی کوشش کروں گا اوپر آکے کے یہاں پہ کیا حال ہے یہ گاڑیاں بلکل برف کے نیچے ہیں جو یہاں پہ گاڑیاں لوگوں نے رکھی تھی جیسا میں نے کہا کہ پچھلے تین دنوں سے لگاتار برباری کا سلسلہ جاری ہے خاص طور سے جو سنگمک کا ایریا ہے میں کامرے پرسن سے کہوں کہ وہ تھوڑا سا یہاں پہ آئے اور یہاں پہ دکھائیں کہ کیا نظارہ ہے یہاں پہ دیکھیں گاڑیاں جو ہیں بلکل یہاں پہ برف کے نیچے دب گئی ہیں ہر جگہ سے برباری کے رپورٹس آ رہے ہیں اور کچھ جگہوں پہ چار پیٹ سے زیادہ برب گری ہیں ریفت عبداللہ نیوز ایٹین انڈیا ٹنگ مار تو جمبو کشمیر سفید برف سے دھکا ہوا ہے جب کشمیر کے میدانی کشتروں میں بارش اور گلمگ سونمگ گریز جیسے انشائی والے جو علاقے ہیں جم کر برف باری ہوئی ہے گلمگ سے برف باری کی شاندار تصویریں سامنے آئیں برف باری ہونے سے پرٹک ہیں ٹورس ہیں ان کے چہرے بھی کھل گئے ہیں گلمگ میں سہلانی برف کا لطف اٹھا رہے ہیں آنندہ وہ لے رہے ہیں اور کشمیر سے لڈاک تک برف کی سفید چادر بیچی ہوئی ہے دراس علاقے کی بات کریں تو وہاں پر بھی جم کر برف باری ہوئی ہے لوکلز کو خاصی دکت ہوتی ہے کیونکہ موٹی برف کی پرد جم جاتی ہے ایسے میں دیلی نیٹس کے لئے ان کا جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن سہلانی ٹورس جو ہیں وہ جم کر لطف اٹھاتے چابولی اترکن کی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں اور اب دیکھئے کس طرح سے جم کر برف باری ہو رہی ہے اور ایک سفید برف کی چادر وہ چائے اولی ہو منالی ہو موسم نے ایک طرح سے کربٹ بردی دیر سے برف ہوئی ہے لیکن اب جب برف پڑی ہے تو ٹورس جو ہیں اس کا جم کر لطف اٹھا رہے ہیں لگ لگ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اترکاشی کی گلمہ کی جمع کشمیر کی منالی ہمارچر پردیش کی اگر ہم بات کریں اور ساتھی ساتھ چمولی اترکن کی آپ تصویریں دیکھیں کس طرح سے سفید ہر طرف برف نظر آ رہی ہے اور ٹورس اس کا جم کر لطف اٹھا رہے ہیں اور ہمارچر پردیش میں ایک بار پھر سے برف پاری کا دور جاری ہے ہمارچر پردیش کی کنور منالی لاحلسپیتی کلو اور چمبہ کے پہاڑی کشتروں میں بھاری برف پاری ہوئی ہے پہاڑوں پر ہر طرف سفید برف ہی نظر آ رہی ہے اٹل ٹنگ روتانگ کی بات کرے اگر ہم تو اب تک یہاں تین فیٹ کے قریب تازہ برف پاری ہوئی ہے جبکہ سولنگ نالا میں جو کی منالی کے قریب ہے دو فیٹ کے قریب وہاں ابھی برف پاری ہوئی ہے اور برف پاری کا دور رکھ رکھ کے چل رہا ہے ہمارچر میں برف کا الیرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے فروری کے مہینے میں یہ دوسری بار ہے جب برف پاری کو لے کر یہ الیرٹ جاری کیا گیا ہے آج اورنج الیرٹ ہے اور بدوار کو یلو الیرٹ جاری کیا گیا ہے تو جم کر برف پاری ہو رہی ہے منالی یہاں پر بھی ٹورس آتے ہیں کافی نراشہ ہو رہی تھی انہیں ابھی تک اس طرح کی برف پاری نہیں ہوئی تھی لیکن اب جب برف پڑ رہی ہے تو بھاری بھیڑ اس وقت ہمارچر پردیش کے منالی پہنچ رہی ہے لال سپیتی یہ ڈیزرٹ علاقہ ہے یہاں پر بھی جم کر برف پاری ہو رہی ہے ٹل ٹنل پر بھی دو سے تین فیٹ برف پڑ چکی ہے اور پاری علاقوں کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں بنگال بنگال کے سندیش خالی پر بابال تھمتا نظر نہیں آ رہا ہے ایک طرف مہیلاؤں کا شاہ جان شیخ کے خلاف اللہ بول ہے تمہیں دوسری طرف بی جے پی نیتا شویندو ادھکاری سندیش خالی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں شویندو ادھکاری کھولکاتا کی سائنس سیٹی سے نکلے اور اتر چوبیس پرگنا کے سندیش خالی جا رہے ہیں وہاں پیڈی پریوار کے لوگوں سے ملاقات کریں گے مہیلاؤں سے ملاقات کریں گے ساتھ ازار شویندو ادھکاری گرفتار کیے گئے بی جے پی نیتاؤں کے پریجنوں سے بھی ملاقات کریں گے کلکتہ ہائی کورٹ نے سندیش خالی سے دھارہ 64 سٹانے کے آدیش دے دیا ہیں ہائی کورٹ نے شویندو ادھکاری کو سندیش خالی جانے کی منظوری انہوں نے مانگی تھی وہ دے دی گئی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ تاقید کیا گیا ہے کہ بھڑکاؤں بیان ان کی طرف سے نہیں آنا چاہیے ہم لوگ کورٹ میں پھر گیا تھا ہائی ڈے اُس دن بار کا ہنڈرپل میمبر ایم ایل اے جانب اردیش آلی صاحب کا دکھت دیہان تھا اس لئے کورٹ بند ہو گیا ایسٹرڈے پورا دین ہیارنگ ہوا ہنڈرپل جاسٹیس سب اپسن کی اوپر دسکشن کیا سٹیٹ گورنمنٹ کا بات بھی سنا ہم لوگ کا بات بھی سنا اُس کا بات جو جاجمنٹ آیا اپلوڈ ہوا آپ کا سامنے ہم لوگ کورٹ کا اڈار مانتے ہوئے ہم لوگ نکل دے بھالا ہے سممانیہ ایل اوپی وعدہ کیے تھے کہ ہم لوگ عدالت جائیں گے عدالت سے پرمیشن لے کر ہم لوگ سندش کھلی جائیں گے کیک ویسے ہی ہو رہے عدالت سے پرمیشن ملا ہے اور آج ہم لوگ پانچ جن ہم ہے تاپوشی مونڈل ہمارے سممانیہ ودائی کا اور ہمارے سمیتہ سنا دی وہ بھی سممانیہ ودائی کا ہمارے شنکر گھر شب دادا ودائیق اور ہمارے سممانیہ ایل اوپی شبندودی کری ہم لوگ پانچ جن قریب جا رہے اور ابھی آدھا گھنٹہ میں ہم لوگ نکل جائیں گے ہم لوگ پانچ جائیں گے ہم ملک پانچ جائیں گے ہم لوگ پانچ جتے ہیں presidentialهاکMIN